الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین اللہ السلام علاق من کانا نبیوں و آدم بین المائبت بطی والعاقبت للمتقین والعاقبت للمتقین و زریتی و اولیاء ملتی و علماء اہل سنتی اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما اینما آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم ان اللہ و ملائکتہ يصلون عدن نبی 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 بار حضرات زیوکار بار 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 سانواندھ نے درود پڑھو نات خواہیا ہو بھی درود پڑھو یہ کوئی تقریر والے آئے نے تو نہیں ہے یہ اکھا درود پڑھو بار بار سانو درود کیوں پڑھایا یہ درود کی یہ توجہ ہے سعادت و دارین دے اندر رکھا میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار گئے چار بندے آئے توجہ ہے میرے بند چار بندے حاضر ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے تین بندے میری سرکار سے کول بہ گئے تھے ایک تھوڑا جہاں درادہ ہوگا بہ گئے اونا تینہ میچوں ایک بولیا کین لگا حضور او اس بندے دے ہاتھ کٹ دے میرے آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں ان کے حضور چورے فرمایا بھئی کیڑی چوری کیتے ہیں نہیں انہاں کیا جی سرکارے اوٹھ لیا کے جاندہ سی پیاس آرہا پکڑ لیا ہے اوٹھ لیا جاندہ پڑے چوری تکٹ دے تے جی تو انہوں میری گل تے یقین نہیں ہوں گا اگر تو انہوں میری گل تے نہیں میرے تے تو انہوں یقین نہیں تے اے دو بندے میں گوال ہے کیا اینا اپنی آنکھانا دیکھئے اوٹھ لیا جاندہ سی اے نا اوٹھ لیا جاندہ سی اے دو میرے گواہ نے اگر توانوں گئے رہے تھے یقین نہیں اتقاد نہیں اگر میرے توانوں وصوق نہیں بھی اگلہ سچی بندہ سچی گل کرتا ہے پیان تو سی اے دو گواہ میں لے کے آیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی ایک طرفہ فیصلہ تے نہیں سی نا دینا ایک دی گال سون کے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا تھوڑا دراتا ہو کر بیٹھا سی نا میری سرکار نے فرمایا چوری کر بیٹھا ہے بیٹھا ہے وہ جو ہے میری سرکار نے نے پوچھا چوری کر بیٹھا ہے حضور چوری تو میں حضور میں تو اڈا دیوانا تو اڈا مستانا تو اڈا کلمہ پڑھنا تو اڈا آشک تو اڈا پیار کرنا رہا ہے حضور میں چوری کنے کر سکنا ہم تختے سکتے پر ہم تھنکتے نہیں ارے پستر لگا ہوا ہے تیری گلی 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 اے اوٹ کش ہے سونے ہم میں اوٹ نہیں کتے چوری کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام دی بار گئے چاپنی صفائی پیش کر دے سونے ہم میں اوٹ چوری نہیں کیتا میرے تا یقین نہیں میرے تا اتقاط نہیں میرے تتوانو ایسا غلطہ ایپا نہیں کتے اے انا دوان کوا کچھلو اور سونے ہم کوئی اوٹ پیار کرنا میرے تا یقین نہیں مئے نہیں پاکنے اینا کو کچھلو سونے ہم اسے اوٹ کو کچھلو جدی چوریدہ الزام لاندینے اوہ دے کلوں پوچھو میرے آقا یہ نہیں فرمایا لے اوٹ کلوں پوچھلو اوہ دو بندے گوال ہے کیا ہے تحتوں میں اوٹ کلوں پوچھلو اوہ دے کلوں کی پوچھا ہونے کی دس رہے صحابی جاندہ سینہ میرے آقا اسلام نے فراہ اوٹ کلوں پوچھلو اوٹ کلوں پوچھلو مرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وچھلو اپنی زبان کی فرمایا غلاموں پتا جے اوہ دو سرکار انہیں گل کی تھی وہ سامنے بیٹھا آصابیا اوہ دے جرے دے شاشت آگئی اوہ دے جرے دے بشاشت آگئی لے کے مسکرہ بیان میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا اوہ پتا جے کی آمد ہے سونیا کی آمد ہے فرمایا جاں سونیا اے ایسال جھو دائیا دیتے منافق نے دیتے چوتھا الزام راندے نے منافق نے اوہ سچا ہے میرے آقا لیزام نے بلا کے فرمایا کہ کیڑا عمل کرنے کیڑا ایسا عمل کرنے اے جانور بھی تیریاں گوایاں دیندے نے اوہ تیریاں گوایاں آندھا حضور ہے سارے عمل کیتے نے پر میں نے کسے عمل دین اے پروسہ نہیں میں کوئی پائیدہ متقیدہ پرہلگار نہیں پر سونیاں یہ نہ پتا ہے اوٹھا دیاں بھائی دیاں چالتیاں پھر دیاں جدو امی سونیاں جتے پھر دیاں میں تیرے درود لرور پردہ رہی پردہ رہی میرے آقا نے فرمایا یہ تھے پڑی آئی اے طریقہ آئی دیتا ہے یہ جے پکڑا روے گا یہ کبر میں چوئی آسانی ہو جائی یہ جم دے ہو تے پھر درود انج پڑھو محبت نہ پڑھو پیار نہ پڑھو پھر پڑھو تے جوت جگہ کے پڑھو جو ہے جل نہ لو لاکے پڑھو تاکہ پتہ لگے سرکار دے دیوان مصطفیٰ درود پڑھو پھر دےود پڑھو تیہ آواز نہ پڑھو صلاح و سلام علیکہ اللہ رب العزت دی ہم دو سنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب کبریہ شبِ اثراتِ دولا باعثِ ارد و سما والیِ ارب و اجم والیِ مدینہ صاحبِ موطر پسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جان جانے کائنا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم حدیعہ دروت و سلام ارض کرنے کبار میرے نہائی وہی باجبل احترام علماء کرام سناخنان شیری لحسان وآلہ و تعظیم بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مسلک دے بڑے ہی نام ور علماء کرام میرے سٹیج دی زینت میں تو سی انہوں نے دیدار کر رہے ہو میں بھی گناہگار ہونا دی زیارت و مصطفی دویاں میری مراد سرمایہ اہل سنت زینت العلماء حضرت علامہ مولانا کاری علیہ السامد صاحب قادری مدد ذلہ علی خطیب جامعہ مسجد حاضر حضرت علامہ مولانا کاری محمد سلیم چشدی صاحب دامت پر قادم حلالیہ واجب التعظیم جناب حضرت حاصم حبیب صاحب صدر سنی تحریک حلقہ زفروان اور میرے مسلک کے دیگر علماء اور سناخنان خصوصاً انجمن فدایان مصطفی غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ دے زیر احتمام اجدہ اعظیم پروگرام جامعہ مسجد فاطمہ سلام اللہ علیہ جس لے اندر انہیں اقاد پذیر جس لے اندر احکرم حاضری دا شرف حاصل بورے میرے تو قبل جناب برادر مکرم جناب بھائی حضرت علامہ مولانا کاری عبد الحمید چشتی صاحب مدد اللہ علیہ وآلہ مغز خطاب فرمارے اور ساڑے ہنسلے انہوں انہوں دا خطاب سن کے بڑی جوانی ملی ساڑے اقید دے انہوں بڑی جوانی ملی اللہ تعالی میرے ملد بس خطیب بھی عمر علم بچ عمل بچ رزق بچ برکتہ آقا فرمائے ایسے علامات ساڑے سرہ دے تا دیر قائم رکھے حضرات دیوکار میں اردے کر رہا ساں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ القریم دا ذکر بھی تسان جناب محمد عباس قادری بھائی کھڑو سنے ہیں حضرت علی پاک دا ذکر کی تہفر بھائی علمات صاحب نے تو آڈے سامنے نکاپت دفرائز اور پھر جناب کاری شاہد حسین قادری صاحب اور حیدری صاحب نے تو آڈے سامنے حیدر صاحب نے نگات پڑی بڑا پیارا جا سما بجہ سی محفل پاک بڑی پر نور بڑی پر کیف محفل ہو رہی ہے حضرات ازیوکار منہ گناہگار نوی اج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات دی زیارت دشرف حاصل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے غلام نبی پاک دے اصحاب دے غلام سارے اج محفل پاک دی کٹھے ہو اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جوڑے آن دی توفیل سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کونے دی توفیق دے اور رب کائنات مسل کے حضر آل سنت و جماعت بول بالا فرمائے حضرات ازیوکار قرآن مجید فرقان حمید مشہور آیا کریمہ ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کی تھی رب کائنات نے اشارت فرمایا انما مرید اللہ لیوز با ان مرد رجس احل بی 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 شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماندائے اے نبی دے کاروالے اللہ تو آڈے تو پلیتی دور کردائے رجس دور کردائے ٹیڑا پن دور کردائے وائیو تحیر امت تحیر تتوانو اینج دا پاک کرے جمیں پاک کرنے دا حق میرے واری باٹی سبحان اللہ یاد لگے پر اے ضرور آکھے آجے ضرور آکھے آجے بجو ہے نا آکھے آجے ضرور دی بجا پتا کیوں آکھے آجے اس واس آکھے آجے بھئی میری گل تے سبحان اللہ کہنی تتوانو سواب تے بلنے اگر تسی چاندے اگر تسی سبحان ملنوں سواب میرے ٹھیک ہے تے پھر تسی سواب نہیں تے ویسے بھی لوگ پیران آن دینے ساڑھے واس دعا کرے پیران واس تے کسے نہیں کسے نکی اینجی ہے نا پیران سارے یہاں دینے ساڑھے واس دعا کرے پیر سبحان اللہ کہو تے چلو دائی فائدہ تھوڑا جی سانو ہو جائے حضرات ادی وقات وجہ کرو رب کائنات رجس نو حکم دیتا پلیتی نو حکم دیتا رجو ہے رجو ہے رب دا قرآن دا فاج تان پر لوگو پلیتی کون دور ہو جائے کوئی نبی کائنات عرضی تے رب دا خود واس تے حکم پلیتی دے نیڑے نہیں جانا فاج تان رکس نبیان حکم پلیتی تو دور ہو جاؤ پلیتی نبیان پلیتی کون دور ہو جاؤ کوئی اگو نبیان بیだ جانا خود لیتی کون دور ہو جاؤ کوئی لوگ صاح آ موسیقا رب نے پلی تین حکم دیتا ہے ان کو مرد سا احلال بی تو نبی دیال دے میرے نہیں جارا کیوں انما حسر علمات شریف فرمال حسر حسر دا سیگا انما یہاں سراندھ نے حسار نو اے دائرہ کدھی تُسی کوئی بندہ چلہ کا ٹنہ آبے کھونا اے جڑے چلے کر دیں جن پوت کابو کر دیں او جدو کوئی چلہ کا ٹنگے اپنے آلے دوالے ایک دائرہ کھچنگے ایک حسار لانگے او دائرہ کیوں لاندے کہ پڑھ دیاں پڑھ دیاں جیڑی شیئر اپنے کبزیں بچ کرنی ہے او دائرے دے اندر آ کے نقصان نہ بجائے تو جو ہے جیڑی چیئر دائرہ کیوں چیئے جاندہ ہے او اس چیز کو بچن واسطے دائرہ اس گل کی دلیل ہے کہ اندر والی شیئر پار نہیں جا سکتی پار والی شیئر اندر نہیں آ سکتی رب کائنات نے انہاں کہا کے اہلے بیتی اتحاد گرد دائرہ لگتا ہے فرمایا پلیتی یہ پلیتی دے نیڑے نہیں جا سکتی یہ پلیتی دے نیڑے نہیں جا سکتی کیوں انکمورد سا احلال بیت انہی رابط فرما دندہ تے مدعو مقصود حل ہو گیا اہلے بیت دی پاکی ساکت ہو گئی لیکن بھائیو تہیرہ کن تتہیرہ اے کیوں فرمایا اے فرمان دی بجائے وے کہ انکمورد سا احلال بیت تک دا جڑے جمل ہے نا کہ اساں اے نا تو پلیسی دور کر دیتی ہے اے عام لوکات بھی صادق ہو سکتا ہے رب کسے تو بھی پلیسی دور کر سکتا ہے یا جیڑا پلیسی کو بچے ہوئی پاکے کپڑے نو نجاست لگے انہوں اتار کے تو دیو کپڑا پاکے جسم نو لگے جسم نجاست لاکے انہوں تو دیو جسم پاکے فے عام بندے بجتے نبیدی آلے جو فرق کی رہ گیا رب نے فرق کی تا ہے بیت تہیرہ کم تہیرہ کھر کرمایا جمیں عام بندے تو پلیسی دور ہو جائے دیو پاک ہو جاتا ہے اس حیطہ نبیدی آلوی پاک ہے پر اونا نہ رو امتیازی حصیتیں بیتے ہیں بھئی انجدہ پاک کی تا ہے زمان میں چھونا برگاہ اور کوئی پاک ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں اچھا ایدی دلیل دلیل کمیں پاک ہیں شرف الموبج سوائے کے محرکہ تفسیر در منصور تین کتاب بنا والا میں تو اٹھتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المومنین مومنان دیمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے سے نے پوچھیا حضرت سیدہ فاطمہ دے باری توڑا کی خیال ہے فرمایا کئی فعاصف ہاں ولد الحسن بعد الزہر وصلدہ بالعاصل فرمایان کیہ وصحب پیانzasدہ فاطمہ دے جنہیں صورتی نماز تو آ بعد ہسانجنعیں حصرتی نماز مسلح سے کھلو کے آدھو کے آدھو کے آدھو کے آدھو کے آدھو کے دوسری پڑے لکھے ادھرا تو توانی پتہer ہر عورت عوار ذات نسوانی اللہ حکومت پر سیدہ زارہ پاک عوار ذاتِ نسمانیاتوں پاک سیدہ زارہ پاک اللہ تعالیٰ نے کون آنوں عوار ذاتِ نسمانیاتوں پاک پیدا کیتا ہے ایدی دوسری دلیل میں تو اندر لگا توجہ کرو حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ عنہ دی ولادتو جدوں بچے دی ولادت ہوگے نا تے کول کسے بی بی دا ہونا بڑا ضروری ہے حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ سرکار نے کلیا حضرت امی ایمنوں نے جنہوں نبی پاک دی دائی ہوندہ بھی شرفے تے حسنین دی دائی ہوندہ بھی شرفے دائی ہوندی ہے جنہیں تے ولادت کوڑ ہوگے حضرت امی ایمن گئیاں وے کے پریشان ہو گئیاں بھئی آج تک قدی یہ جنہیں بھی کھیاں بچہ پیدا ہوگے تے بچہ پلی تندے ماں پلی تندیے جگہ پلی تندیے پر آج حیرانگی والی گلے بچہ بھی پاکے فاطمہ بھی پاکے جگہ بھی پاکے آج تک اذابتہ نہیں وکھے آج میرے آقا دی باہر کے جا گئی ہیں حضور میں اینج وکھے آج تو آڈا نوازہ بھی پاکے تو آڈی بیٹی بھی پاکے اوہ جگہ بھی پاکے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اماں میرے واریوی تے گئی سے نا میرے واریوی تے تو ہی تائی سے نا میرے بارے جدا سے ارد کی تیسونیاں بیلکل انجے ہی بھی کھیا فرمایا پھر جان جا رب دا قرآن پاڑ رب نے میرے کاروالی آنو انج دا پاک کیتا ہے زماننے میں چینہ دی پاک کی دی مثال ہوئی انج دا پاک کیتا ہے زماننے میں چینہ ورگہ ہور کوئی بات نہیں ہو سکتا اور امام بہکی دی شوق الایمان پہ پڑنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو حضرت علی نے مخاطب کر کے فرمایا علی مسجد دینگر کوئی بڑھا جنابت دی حالت دی نہیں جا سکتا یا میں جا سکنا یا تو جا سکتا جا سکتا جا سکتا جا سکتا جا سکتا سبجھو ہے سبجھو ہے اچھی بولو ساڑھا ایمانے کہ ان کے پاکے کا خدا پاک کریتا ہے بیاں ان کے پاکے کا خدا پاک کریتا ہے بیاں آیا تطہیر سے ظاہر اشان اعلی بے 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 لے کہہ کہو آیا تطہیر سے ظاہر اشان اللہ تعالی نے اس گرانے پاک کیتا ہے بولو کی کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیو ولادتو اگر ولادتو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پھر ولادتو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی ایمن فیر گئی ہیں لیکن گئیہ ولادت تم بعد جدو ملادت ہو گئی کوئی ایک دو تین دن بعد سرکار فرمایا فاطمہ نے کامکار بھی اپنے ہاتھ نڑ کرنا ہوں دائے تے جاؤ جا کے کوئی تسی کام کم بیک لو بچے نو پکڑ لین گئی ہیں تسی کام کرنا حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ سیدہ دارہ پاک دے گھر گئیا حضرت امی ایمن جدو ملادت ہو گئی ہیں میں جا کے کوئی کام کار کرانی سیدہ چکی چلاندیاں نے آج چکی اونا نو نہیں چلاندی چکی میں چلانی ہے وہ سیدے پاک دے پھڑ گیا کام میں کرانی حضرت امی ایمن جدو ملادت ہو گئی ہیں تپے آلو گو حضرت امی ایمن نے بکھیا کیا سیدہ دارہ پاک آرام فرما رہیانے آرام فرما رہیانے پے چکی چل دیئے تانے پیرے میں آٹا نکل دائے پر چکی چلان والا نظر میں آ رہیانے ہدرا تے دیوکار دانے پان والا نظر نہیں آریا ماتا نکل دے سمیتن والا نظر نہیں آریا چولا چول دے چولان والا نظر نہیں آریا ایریا کا ایکی ماں جرائے ایریا کا مسکرائے میری سرکار فرمایا امہ ایسے واس کے تینوں ٹوری آئے تینوں پتہ لگ جائے نبیدہ دار والیاں دیشان کیے ایرادہ مقام کیے میری امہ جان لیے وہ چکی چلان والے کون نے تے چولا چولان والے کون نے امہ کہنیا سونے تھا اللہ تے اللہ دے رسول بہتر جان دائے بیریا کا علیہ السلام نے فرمایا وہ چکی چلان والیاں دورانے چولا چولان والے فردے اللہ تعالیٰ نے میرے کارویٹ کم کرنواز دے فرشتے ہیں دیا ڈیوٹیاں لائیاں پاک اینڈ او پاک میں جنادہ ذکر رب دے قرآن نے کیتا ہے وجو ہے جنادہ ذکر رب دے کچھ ہی بولو جنادہ ذکر رب دے قرآن نے کیتا تو دو عجو کرو حضرت عجو کرو حسن محمد خریمین رضی اللہ تعالیٰ نہم بیمار ہوگے حضرت علی پاک سیدہ پاک حضرت عجو کرو حسن محمد خریمین آئیٹ جہو دی روٹی پڑھائی روٹی سامنے رکھی روز آفتاری دا بیڑا کریب آیا درواز آگا رک گیا مام بیل پاک او کاؤں نے ملیا کھیا مسکین آیا ہے دن دن ہو گئے روٹی نہیں کھا دی ملی پاک نے روٹی چکی یہ مسکین نو دی آپ پانی پیتا ہے آپ شکر ادا کیتا ہے مولا تیرا شکر ہوئے توجہ ہے سیدہ زارہ پاک نے لیاو ہاں جاو دی روٹی جاو دا آٹا لیاو کھال والا تنوخ گیا انہمیاں روٹیاں پکا لئیے حضرت علی پاک گئے بزاروں جا کر جاو دا آٹا لیاو سیدہ زارہ پاک نے روٹی پکائی سامنے رکھی دروازہ کھڑا گیا کھڑا گیا کھڑا گیا کھڑا گیا دروازہ حضرت علی پاک دروازہ کھڑک گیا پوچھے آپ کون ہونا کیا میں یتیمہ میں یتیمہ حضرت علی پاک دے دلے چھتے دلے خیال آیا یتیمہ نارت آقا بھی بڑا پیار کروے کروے وَعَمَّلْ يَفَعَمَّلْ يَتِيمَ فَلَاتَ کَحَرْ وَعَمَّلْ يَتِيمَ آجَائے انہوں چھڑکیا نہ کرو انہوں چھڑکیا نہ کرو انہوں چھڑکیا نہ کرو اندھراتے دینرکار دوازہ کرو روٹی چکی یتیم ندتی ہے لے کے چلا گیا ہے تڑی چاہتے ہیں نایا جنابے والا چودی روٹی پکا کے رکھی دروازہ بارتے ہیں اے کاؤں ہیں آج قیدی آگیا ہے کیوں انہیں کہتے ہیں نجروں بینے روٹی نہیں کھاتی تو آٹے دروازے تھے آگیاں بڑے صدیلیوں سے خوابت کرو روٹی کھوا ہو روٹی چکی کہتے ہیں نوٹی تھی یہ روٹی لے کے چلا گیا حضراتے ہیوکار پانینا روز آفتار کی تے دن دن گزر گئے حلی پاک چلے سچے پاسے حسینے کھتے پاسے حسینے جوڑی شیرا بھیرا 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 جوڑی سیدہ دی دا کے نانا جان دی بار گئے جو چلے میرے آقا نے بکھیا حلی کمزور میری سرکار سوال کا تھی تعلی کمزور کیوں ہیں ارض کی تھی سونے ہم میرے وال نہ بیکھو میں تو آدمی بندہ ہوں میں تو برداشت کر لیں تو کار جا کے کدھی اپنی بیٹی وال تے بیکھو وہ میرے نالوں میں زیادہ کمزور میرے مصطفیان ہوں اپنی بیٹی نال پیاری بڑا سرکار بڑا ہی پیار کر دے حضرت مرے فروق رضی اللہ تعالی آپ فرمان دینے میں سرکار دی بار گئے چاہد درو یا تو میں بکھیا کہ سیدہ دارہ پاک پر دے دی آلتیں چکایا تو میرے آقا سیدہ دارہ پاک والوے کے تک کھلو گئے مہران ہو گئے آئے ہو آقا نے جناباز دے کائنات کھلو جائے جنادے پیران دی خاکنوں نبی ترس دے گئے نے جنادی امتے چون بازتے نبی ترس دے رہنے آج جزارہ دے آرہ دے کائنات دا والی اٹھ کے کھلو گئے کھلو گئے کھلو گئے کھلو گئے پچی دے پشانی دے بوسہ دتا ہے ایڈی آلہ ایڈا منزد نوانبر ذات سیدہ دارہ پاک دی بیٹی نال کنہ پیارے سرکار چھتی چھتی قدمہ نال کارا ہے اپنی بیٹی ولوے کے فرمایا بیٹی یہ نیک مزور رب نے فرمایا جبریل چھتی جا میرے نبی نو جا کے آخ ایڈا مکنی کچھ نہیں محبوبہ ایڈا دی ازمائشتی ہسی آپ کی تھی ایڈا دی ازمائشتی ہسی آپ کی تھی ہسی تسرا جانے آ کہ جے نبی صحیح تے لوگوں سوڑ جاؤ وہ نبی دا کرانا بھی بڑا سکتی ہے یہ نا ایڈا دے پویتے آجائے خالی واپس نہیں جاندائے اپنا بیٹ اپنے پیٹ وال نہیں ویخ دے تو رب کائناک نے قرآن دی آئے پر حضر فروائی ویت ویونکت آمہ اللہ حب دہی مسکینہ ویتیمہ واسیرہ یہ وہ لوگ ہیں جو گریبہ مسکینہ کہ یتیمہ نہ پیٹ پال دینے اپنا فکر نہیں کر دے یہ وہ پاک رانے یہ نا دی شان رابدہ قرآن بیار کر 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 ارد کرنا چاہنا میرے تو قبل علامہ صاحب بڑی پیاری گفتدو کر کے گئن عقیدہ دے حوالے نہ لگال کر کے گئن لیکن ساڑھا ہے عقیدہ تو ایمان توجہ کرو ساڑھا جڑا سنیاں دا عقیدہ ہوئے بے کہ جیڑا نسلی سیدہ نسلی سیدہ نسلی سیدہ جیڑا اوہ صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکتا سوجہ ہے جے پھڑ تڑ کے بڑے ہوئے جو دا میں کچھ کہا نہیں سکتا پھڑی تڑی دا ہوئے اہم راجیہ اوہ دے بلو نہیں میں کچھ کہا سکتا جے کوئی حسین نہیں ہے تے پھر صحابہ دا گستاخ ہو سکتا نہیں تسی پوچھو گے نہیں کوئی جلیل ہونی چاہیے کیا نہیں ہو سکتا توجہ کرو میرے وال توجہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک کرم اللہ واجب القریم میں میرے والا اگر توجہ رکھو گے تو پھر انشاءاللہ تنگال دی سمجھائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاسے ایک پاسے حضرت علی پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پاسیبل میں نے جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دانو شادی ہوئی رب کائنات نے کرم فرمایا رب کائنات نے بیٹا دا فرمایا حضرت ابوبکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دانا ہونا میرے آقانہ بڑا پیار بڑی محبت پتردانہ رکھے محمد بڑے ٹلے بول دیو کی نہ رکھے عدرات دیو کارجانے پتر دیتا نام رکھے محمد ایتر جناب علی دی شادی ہوئی اللہ تعالی نے کرم فرمایا بیٹا پیدا ہویا ہویا نہ رکھے حسین جدہ میرا ٹلے پہ لگتا ہے جی میں تسی بول دے ہو جی اسی ہوں جی بولن لگ پہی ہے سانو تے کوئی نہ ستے آج جی میں تسی بول دے ہو این جسی اگر بولن لگ پہی ہے سانو کو بلائے گا تقریب دے تساکھنا رہے گا بس جی بس جی رہے گا اوہ ہون گڑے یڑا کام خطن ہو گیا جی آندرہ بار کڑے دے پھر سہی ہے بولو دے سہی اوہ خدا دے ہو بندے ہو اوہ گورنل سنو میں تنویت قلدسا اے نا دے لیچ خیال کریا کرو خلانے دا گڑا ہے نہیں تے فیل ہو گیا ہے سرکار دے ذکر نہ پیار کریا کرو اے نا بکھیا کرو بول دا کن تک بول دا کی ہے بس اے ذہن سے خیال کرو کسی علام مانو غلط نہ آکھیا کرو خلانہ مولی رہ گیا جی میں نو پا میں آگلے کرو بس